بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناہ بدوئے ایہا کناہ ستائیم السلام علیکم رحمت اللہ وآلہ وسلم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زنگی اچھی گزری ہوگی آج کے اس ویلاغ میں آپ کے ساتھ جس موضوع کے اوپر میں ڈسکیشن کروں گا وہ ہو کہ احتضاد احسن نے شاید اکان آباسی کی بینڈ بجا دی آسمہ شیراسی کی بولتی بند اور احتضاد احسن کے اوش اربا انکشافات کیا ہیں وہ کیا کہتے ہیں مائر کانوز احتضاد احسن کا تجزیہ کیا ہے اس کے علاوہ آسمہ شیراسی کی بولتی کیسے بند ہوئی اور عمرہ حان صاحب اور عدارو کی کس طرح بڑی جیت ہوئی تمام تجزیہیں کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آج کے بڑے پہلے ایک شوٹی سی گزارش ہے کہ کومنٹ سیشن میں لکھتی جائے گا پاکستان زندہ باد پاکستان فورز زندہ باد اور اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگتا ہے چونکہ آپ کا اپنا چینل ہے جہاں پر آپ مجھے روز دیکھتے ہیں آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیگا اور سال اگر نوٹکیشن بیرے دوبال دیگا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب قبریں کیا کہتی ہیں اور آسمہ شیرازی کیا کہتی ہیں سب سے پہلے ملاحظہ کیجئے کہ آسمہ شیرازی لکھتی کیا ہے آپ کو یقیناً پتا ہے پورا پاکستان اس ٹیم جاتا ہے کہ پاکستان کا جو نیکس آنے والا الیکشن ہے وہ الیکٹرانی ووٹنگ مشینز کے اوپر ہوگا جب یہ قانون پاس ہوا دو سو اکیس ووٹ جو ہیں وہ حق میں پڑے دو سو تین ووٹ جو ہیں وہ اس کے اگینس کے بلاہر عمران صاحب یہ قانون پاس کروانے میں کامیاب ہوگے جو کہ اوڑسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی جیت ہے آسمہ شیرازی کا ٹویٹ یہاں پر میں ساتھ لگا دیتا ہوں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہو صفحہ جڑ گیا اگلا الیکشن مشینیں گرائیں گی ووٹر آور سیز ہوں گے اور بگتیں گے پاکستان کی عوام کلبوشن یادیب کی حق کے مقدمہ لڑنے والے حکومت عوام کو کیا دے گی آسمہ شیرازی نے یہ ٹویٹ کیا آسمہ شیرازی الیکٹرانی ووٹنگ مشینز کے حق میں نہیں ہے اور آسمہ شیرازی کو سب سے زیادہ جس چیز سے مسئلہ ہے وہ ہے عمران حان صاحب اور جنرل کمر باجوا کا ایک ہی پیج کے اوپر ہونا کیونکہ ان کا ٹویٹ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے اور آسمہ شیرازی کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وزیر آزم عمران حان صاحب کی حکومت سے کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ نواز شریف اقتدار میں آئیں اور نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے جو پرانا نظام چاہ رہا تھا اس نظام کا ہونا لازمی تھا کیونکہ دیکھیں جب پاکستان پاکستان ایک ایسا ملک ہے میں خود ریپورٹر ہوں میں خود صحافی ہوں میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر ہم جاتے ہیں ریپورٹنگ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ووڈ پڑے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگوں کے بھی ووڈ پڑے ہیں جن کو فوت ہوئے بھی دقریباً دس پندہ سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی ان لوگوں کے ووڈ پڑے ہیں پہلے نظام ڈیفرنٹ تھا پہلے الیکشن کمیشن الیکشن کو تمام تک جو کروائی تھی اس پروسس کو اچھناتا تھا اب یہ سسٹم اٹھا کر نادرہ کے والے کر دیا گیا ہے نادرہ میں ہر بندے کی بائیومیٹک ویریفکیشن ہے وہاں پر داندلی کا جالی ووڈ بننے کا اور جو جالی ووڈ ہیں ان کے اوپر الیکشن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا داندلی ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے آسمان شرازی اور یہ جتنا بی گروپ ہے وہ اس جو الیکٹرونی ووڈی مشینز ہیں ان کو ایک بڑی سادش قرار دے رہا ہے اور خصوصاً اوڑسیس پاکستانیوں کو یہاں پر رگڑا جا رہا ہے دیکھیں اوڑسیس پاکستانی ہمارے بائی ہیں ہماری بینے ہیں ہمیں روز دیکھتی ہیں ہمیں وہاں پر بیٹھ کر اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور کہتی ہیں کہ آپ ہمیں پاکستان کی خبریں پوچھاتی ہیں ہم یہاں سے پاکستان کی خبریں ان تک پوچھا رہے ہیں وہ پاکستان میں مجھے نہیں وہ اپنے جتنے بھی جانے والے ہیں جتنے بھی وہ پیچھے اپنے فیملیز کو چھوڑ کر گئے ہیں پیارے پاکستان کیلئے چھوڑ کر گئے ہیں کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہاں پر بیٹھ جائے اور تمام تک چیزیں گرے ہیں اچھا وہ پاکستان میں پیسے بیٹھتے ہیں تو کیا ان کو پاکستان میں ووٹ آلنے کا حق نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سیاست کا کم علم ہے ان لوگوں کو زیادہ ہے کس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر سیاست کے بارے میں روز خبریں دیکھتے ہیں جبکہ پیارے پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو سوچ جیسے وہ خبریں زیادہ نہیں دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر جو بیٹھ کر لوگ ہیں وہ ہر روز خبریں دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو پاکستان میں ووٹ آلنے کا حق ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی یہ انکرز ہیں اگر ان کو انگلینڈ سے کوئی آئی فون گفت کر دے تو ان کو منظور ہے لیکن وہاں پر بیٹھا ہوا کوئی شخص پاکستان میں ووٹ آل دے وہ ان کو منظور نہیں ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کہ اعتزاد احسن نے شاہد اگان اباسی کی بیٹھ بجھا دی دیکھیں اعتزاد احسن صاحب نے لائف شو میں آسمان شرازی کا ہی شو تھا اس میں میرکانوں جو ہیں اعتزاد صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے آسمان شرازی نے ان سے سوال پوچھا آپ کی یہ جو ای وی ایم کی اور اس کے نام آئے ایکٹرانی ووٹی مشینز ہیں ان کے اوپر آپ کی کیا رہے ہیں اعتزاد احسن صاحب نے کہا کہ جو مسلم لی قنون کی ترجمان ہے مسلم لی قنون کی اپکادتوں پر صدر ہے یعنی کہ شاہد اگان اباسی صدر اپکادتوں پر مسلم لی قنون کو چلا رہے ہیں شاہد اگان اباسی نے اعتزاد احسن نے اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اعتزاد احسن نے کہا کہ شاہد اگان اباسی نے لائف شو میں یہ معنی ہے کہ ہم الیکشن میں چوری کر کے آئے ہیں ہم داندری کر کے شاہد اگان اباسی جیتے آئے ہیں محمد مالک کی پروگرام میں انہوں نے کہا تھا ہم نہیں اس کے اوپر پروگرام لگتا ہے محمد مالک صاحب وہ پروگرام کرتے ہیں اس پروگرام میں بقیادت طور پر شاہد اگان اباسی نے کہا تھا کہ میں الیکشن چوری کر کے آئے ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ میرا کیا کر سکتے ہیں ہے وہ اس الیکشن کو کیسے مان سکتے ہیں وہ اس ووٹی مشین کو کیسے مان سکتے ہیں اتضاد حضر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جس کی سکرین کے اوپر ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ووٹ کس شخص سے کس پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے فارم فورٹی فائف آپ کو ایک منٹ میں مل جائے گا تمام تک چیزیں ایک ہی جگہ پر ہو جائیں گی تو آپ کو اس سے مسئلہ کیا ہے اتضاد حضر صاحب کہتے ہیں کہ تاندری کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر آسنا شرائطی نے ان کو یعنی کہ روکنے کی کوشش کی ان کا موقف چین کروانے کی کوشش کی لیکن اتضاد حضر صاحب نے ان کو خاموش کروا کر رکھا اور کہا کہ نہیں میری پہلے پوری بات سن لیں میری پہلے بات سن لیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مشینے کو تاندری نہیں کرواری یہ مشینے پاکستان عوام کے لئے اور پاکستانی عوام کے لئے ایک بڑی زبردست ہمیں ہمنا اس طرف جانا پڑے گا ہمیں اپنی جو پرانی چیزیں ان کو بولنا پڑے گی ہمیں نیٹ ٹکنولوجی کی طرف جانا پڑے گا اور نیٹ ٹکنولوجی وہ ایسی ٹکنولوجی ہے جو کہ ہیک نہیں ہو سکتی جس میں داندلی نہیں ہو سکتی یہاں پر یہ تمام چیزیںρχے ہمیں سمجھنا پڑے گی جب ہم سمجھیں گے تو ہماری جو مشینے ہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کام کرے گی اچھا یہاں پر میں ایک عجیب و غریب ٹویٹ پڑھ رہا ہوں اور لوگوں کے عجیب و غریب یعنی کہ انشافاق پڑھ رہا ہوں کہ جس ملک میں ڈیجیٹل پیٹرول پمپ صحیح کام نہیں کرتے ڈیجیٹل کئی اور چیزیں جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتی تو یہ الیکٹرونی ووٹی مشین کس طرح کام کرے گی دیکھیں پہرے پاکستانیوں جو پیٹرول ہے اس کا الیکٹرونی ووٹی مشین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرونی ووٹی مشین کوئی پوری دنیا میں صرف پاکستان ہی نہیں مطارق نہیں کروائی بلکہ یہ پاکستان کے علاوہ کئی دنیا میں اور ممالک ہیں وہاں پر اس طرح کے کام ہوتے آئے ہیں لیکن یہاں پر جو پہرے پاکستانیوں کو صرف اس سم نیکی ضرورت ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے دیکھیں جب بلکل اماندارک ساتھ ووٹنگ پہ ہوگی تو اس کے بعد یہ سیلیکٹیٹ اور الیکٹیٹ کا یہ جو رونا رویا جاتا ہے آئی دن سمیلی میں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی آپ کے یہ جو ہیٹک ہے وہ ختم ہو جائے گا اور فارم فوٹی فائن کے چکر میں پتہ نہیں کتنے کتنے دن یہاں پر الیکشن کے بعد ساتھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لوگ کبھی کس طرح باغ رہے ہیں کبھی کس طرح باغ رہے ہیں وہ کا فارم فوٹی فائن ہی نہیں ملتا تو وہ تمام چیزیں رک جائیں گی فارم فوٹی فائن آپ کو ایک میڈ میں مل جائے گا تمام چیزیں اگر آپ کو پسند آئی ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہے میرا تفسرہ تذریعہ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائے کیجئے گا آسمچ راجے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں ان کا جو ٹویٹ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میں سبتا ہوں کہ پاکستان کی حق میں ہے اور میں سبتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں ایک تو یہ الیکٹونک موٹی مشین ہے اور اگر ادارے اور امراحہ ساتھ ایک ہی پیش پر موجود ہیں تو اس میں پاکستان کا بلا ہے پاکستان بیتری کی جانب پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انچاللہ بیتری کی جانب چاہے گا نیکس ویڈیو تک لیت اجازت مجھے دماغ مجال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان مجھے دماغ مجھے دماغ مجھے دماغ مجھے دماغ